کوٹ میں سیسودیا نے کہا تھاڑے ڈگری سے کم پرتاڑیت نہیں کر رہی ہے سی بی آئی پورو ڈپٹی سی ایم کی حراست سو مار تک بڑھائی زمانت پر سنوائی دس مارس کو سراب گھوٹالے کے آروب میں گرفتار کی گئے دلی کے پورو ڈپٹی سی ایم نے سیسودیا کی سی بی آئی ریمانڈ دو دن اور بڑھا دی گئی ہے سی بی آئی نے سیسودیا کو تین اور دن کی ریمانڈ مانگی تھی کوٹ نے انہیں منگلوار کو پیس کرنے کو کہا ہے سیسودیا نے جد سے کہا کہ سی بی آئی میرے ساتھ جو کر رہی ہے وہ تھرڈ ڈگری سے کم نہیں ہے وشہ سی بی آئی کوٹ میں ایم کی ناکبال کے سامنے سنیوار کو سی بی آئی کے وکیل نے کہا کہ منی سیسودیا اب بھی پوستات میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں اور دو لوگوں سے آمنے سامنے کی پوستات کے لیے ریمانڈ چاہیے سیسودیا کی طرف سے پیس وکیل دین کرشنان نے سی بی آئی کی مانگ کا ویرود کیا آپ کارے کرتاؤں کا سیسودیا کی گرپتاری پر ویرود پر درسن بھاجپا اور کانگریس نے کیا ریمانڈ کی فیصلے کا سواگت ہے پوستات میں بار بار کئی ادھکاری ایک ہی پرسن پوچھ رہے ہیں کورٹ نے سی بی آئی کو نوٹس بھی جاری کیا جمانت یا اچکا میں سیسودیا نے کہا کہ انہیں حراسط میں رکھنے سے کوئی سارتھکو دیشیا پورا نہیں ہوگا کیونکہ سبھی برامدگی پہلے ہی کی جا چکی ہیں اس معاملے میں انہیں آروپیوں کی جمانت ہو چکی ہے کورٹ میں منیس سی سودیا نے ویشیح جد سے کہا کہ سی بی آئی نے کہا تھا کہ وہ پرتاڑیت نہیں کرے گی تھرڈ دگری نہیں دے گی سی سودیا نے جد سے کہا کہ سی بی آئی میرے ساتھ جو کر رہی ہے وہ تھرڈ دگری سے کم نہیں ہے سی بی آئی نو سے دس گھنٹے کے پوچھتاچ میں بار بار کا یدکاری ایک ہی پرسن پوچھ رہے ہیں یہ ہے کسی پرتاڑنا سے کم نہیں ہے سی بی آئی کے ادکاری میرا مانشک اتپیڑن کر رہی ہے اس پر ویشیح جد نے سی بی آئی کو آدیش دیا کہ آپ ایک ہی پرسن بار بار نہیں پوچھیں گے اس کے ساتھ ہی ان کا برابر نیزمیتی میڈیکل چیک اپ کرائیں گے